بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں مولان اطارق جمیل صاحب کو اس چیز کے حوالے سے برانچ کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلخصوص وہ جو نارا ایک سوشل میڈیا پر جس کی تصویر گردش کر رہی ہے مولان اطارق جمیل صاحب کی برانچ کا لوگو لگا کر اوپر پانچ سو پچاس روپے اس کی پرائز آر ایس قیمت لکھی کہ یہ اس حوالے سے مولان اطارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ ترقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اس سے ساری حقیقت سے پردہ اٹھانے کی جسارت کرتے ہیں آج لیکن اس سے پہلے چھوٹی سے گزارش کر کر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبائیں تاکہ دوسرا جی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت سانے کون سکیں رسول محترم مولان اطارق جمیل صاحب یقیناً بہت بڑے عالم دین ہیں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے ان کا ایک میار ہے اب لوگ مولان اطارق جمیل صاحب کے متعلق بہت غلط خیالات بہت غلط تاثرات پیش کر رہے ہیں جو مولان اطارق جمیل صاحب نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا عوام کو اس طرح یعنی کہ جو بھی عوام الناس کہہ سکتی ہے مولان اطارق جمیل صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی برانچ پر یہ جو پانچ سو پچاس روپے کا نارہ ہے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں یہ تحقیق کی گئی ہے یہ سرچ کی گئی ہے دیکھیں پانچ سو پچاس روپے کا یہ جو نارہ ہے وہ جنت میں سے تو آیا نہیں ہے اور نہ اس میں جناب ہیرے جوہرات ہیں کہ اس کی پرائز اتنی چلی گئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہاں پر کوئی چیز بھی ایسی نہیں نارہ وغیرہ موجود نہیں ہے اب تک نہیں موجود دوسری بات یہ ہے چولے اس بیچارے نے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا بزنس کاروبار شروع کر لی اس میں حرج کیا ہے یا صرف یہی ہے نا کہ وہ مولوی ہے مولوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ جو مرضی کریں آپ جناب جس طرح مرضی کریں وہی مسئلہ نہیں وہ مولوی تھا اس نے کاروبار شروع کر لیا تو آپ جناب آپ کے پیٹ میں مرون اٹھنا شروع ہو گئے اب جا کر آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے تھا بس یار انہوں نے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے ساری زندگی کی جمع پوجی وہاں پر خرج کی ہے لگائی ہے یقیناً انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ پرافر وہاں پر نارمل ریٹ ہے نہ زیادہ زیادہ ہے تو نہ کم ہے لیکن نارمل ریٹ ہے ورائٹی کے حساب سے وہ پیمٹ جو ہے وہ لیتے اور لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے اتنا پیسہ کہاں سے لیا بھائی انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے ساری زندگی انہوں نے دین جو ہے وہ پھلایا ہے تو ظاہر ہے آپ نے تو اسے عجرت نہیں نہ دی ہوگی ان کے چانے والے ہیں انہوں نے ان کی خدمت کی اس میں کوئی ممانت نہیں ہے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ انہوں لوگوں نے بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بڑھایا بہت زیادہ جنابوں کے متعلق پوسٹیں وغیرہ تصویریں پتہ نہیں لوگ کومنٹ میں کیا کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا انہوں نے کاروبار شروع کیا اس میں کوئی انتجارت شروع کیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو خدا کے لیے پلیز مہربانے کیجئے گا اس طرح کی باتوں سے زیادہ گریز کریں کیونکہ وہ بہت نفیس انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت نائس انسان ہیں تو ہمیں بھی دیں کہ آج کیا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس سب تک اللہ حافظ